بسم اللہ الرحمن الرحیم آمیرہ چینل رنڈنک بریکر دیکھ رہے ہیں آج سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پیکے کے انتخاب متنگ کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت آج پھر ہوئی آج سپریم کورٹ کے ٹیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے یہ بھی ریمارکس شامنے آئے کہ اگر پورے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے تو حکومت تنخواہوں میں کٹ لگا کر ہماری بھی تنخواہوں پر کٹ لگا کر یہ بیس عرب نکال سکتی ہے پورے بجٹ کی ضرورت نہیں ہے دوسری جانب جسٹس منیر اختر کے ریمارکس یہ ہے کہ فوج ڈیفٹی نہ دینے کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہے یہ قومی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو تو نبھانا چاہیے جسٹس ایسن کے ریمارکس یہ ہائے ہیں کہ میں نے اخبار میں پڑا ہے کہ میں نے اخبار میں پڑا ہے کہ لیپ ٹاپ کے لیے دس عرب رکھ گئے ہیں اگر دس عرب لیپ ٹاپ کے لیے رکھے جائیں تو بیس عرب ایکشن کے لیے بھی کیوں نہیں رکھے جا سکتے ہیں یہ عدالت میں آشامات ہوئی مزید عدالت کی کروائی تک ملتوی کر دی گئے اٹالی جنرل کی طرف سے بھی ریمارکس یہ سامنے آئے کہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ صدر کی دیوی طریق کو تبدیل نہیں کر سکتا اٹالی جنرل منصور امان کی جانب سے یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ عدالت میں الیکشن کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ تبدیل کر سکتے ہیں چیف جسٹر کی طرف سے یہ بھی ریمارکس سامنے آئے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہی ملتوی ہو سکتے ہیں جب میں ملک میں امرجنسی نافذ کر کے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں اور بینظیر بھوٹو کی جب شہادت ہوئی تو وہ الیکشن وقت پر بھی ہوئی چیف جسٹر یہ بھی ریمارکس سامنے آئے ہیں کہ اگر ایک بڑے سیاسی حادثہ بھی ہوا تھا تو پھر بھی ایک وقت پر الیکشن ہوئے تھے دوسری طرف امان کے جانب سے اٹالی جنرل کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تین وجوہات بیان کی ہیں الیکشن ملتوی کرنے کے لئے پہلی وجوہات انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ حکومت کی طرف افاقی ازنی طرف فنڈ نہیں ہوئے دوسرا یہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ ایک پارٹی کہتی ہے اور دوسری پارٹیاں کہ پھر بھی الیکشن ایک پارٹی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو دوسری پارٹی نہیں چاہتی کہ الیکشن نہ ہو تو تیسری بات انہوں نے یہ کیا ہے سکوٹی فوج کی اداروں کی طرف سے نہ سکوٹی وجوہات بتائی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ وجوہات بتائی گئی ہیں کل اس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی کل پھر سمات ہوگی میرے چینل کو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سپرائی کریں شکریہ